ہمارے ہاں کرپشن جو ہے اس کو جس طریقے سے کنڈیم کرنا چاہیے اس طریقے سے کنڈیم ہوتا اس لیے نظر نہیں آرہا کہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جن کی اوپر عربوں کے الزامات ہیں وہ ساتھ قوم کی لیڈرشپ کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں شباز شریف کا کیس کو آپ دیکھ لیں میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ کلیر کٹ کیس کرپشن کا شاید ہی کوئی اور ہو جو کہ ہماری تاریخ میں نظر آیا ہو اگر ایک چپناسی ہے اس کی کاؤنٹ میں ایک دن پچاس لاکھ جمع ہو جاتا ہے دوسرے دن ایک کروڑ جمع ہو جاتا ہے دوسرے دن دس کروڑ جمع ہو جاتا ہے اور پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کرا دی جاتے ہیں اور آج تک کوئی ایکسپلیشن نہیں ہے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے باہر سے ٹیٹیاں لگتی ہیں اربوں روپے جو ہیں وہ باہر سے ٹیٹی لگتی آتے ہیں اور ان کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے کہ باہر سے جو پیسہ آئے گا اس کو پوچھا نہیں جائے گا آج تک نواز شریف یہ نہیں بتا سکے کہ جو لندن میں فلیٹ ہے اس کے لیے پیسے کہاں سے آئے کبھی ایک جالی کتری خط پیش کر دیتے ہیں کبھی کچھ کر دیتے ہیں وہ زرداری صاحب ہیں ان کے تو روز پتہ لگتا ہے کہ جی سارے کیس کی فائل ہی غیب ہوگی وہ شردیل مہمن ہے اس کے الزام لگتا ہے کہ اربوں روپے کھا گیا ہے اس کی فائل ہی غیب ہوگی تو وہ جو ایک غم اور غصہ ہونا چاہیے ہمیں سب کو اس پر وہ اس طرح نظر نہیں آتا جس طرح ہونا چاہیے کہ یہ ہیں لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قوم کی لیڈرشپ کرنی ہے اور یہ حالات ہیں اور ان پہ ہاتھ ڈالو تو مظلوم ہے کہ یہ ہمارے پہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے بدقسمتی سے جب یہ جب ہاتھ پڑتا بھی ہے جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو پھول کی پتیاں نچاور ہو رہی ہیں کہ یہ پھول کی پتیاں کس بات پہ نچاور ہو رہی ہیں کہ آپ نے قوم کا کروڑوں کا اربوں روپے آپ کھا گئے ہیں اس لیے آپ کی اوپر پھول کی پتیاں جو ہیں وہ نچاور کی جائیں